آج کی ویڈیو میں ہم نوائز پہ بات کریں گے کہ کمیونکیشن کے اندر جو ہے وہ نوائز کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے نوائز کی ٹائپس کون سی ہیں اور نوائز کیسے آتا ہے کمیونکیشن کے اندر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونکیشن پروسس ہے اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آلڈری میں نے بنائی ہے اور اس کا لنک بھی ڈیسکرپشن میں ہے کہ یہ کمیونکیشن پروسس ہے جس اس پروسس کے ترور جو سنڈر ہے نا وہ ریسیور کے ساتھ کمیونکیٹ کرتا ہے سنڈر اپنا میسج ہے وہ ریسیور کو بیجتا ہے اب سنڈر کا جو میسج ہے وہ انکوڈ ہوتا ہے پھر کمیونکیشن میڈیوم کو پر ٹریول ہوتا ہے پھر اس کی ڈیکوڈنگ ہوتی ہے پھر وہ ریسیور کو ریسیو ہوتا ہے اگر وہ جو میسج سنڈر نے بیجا تھا exactly ویسا ہی receive ہوتا ہے تو پھر وہ feedback میں وہ acknowledge کر دیتا ہے کہ جو message تھا وہ مجھے مل گیا ہے لیکن اگر یہ جو content ہے جو message بھیجا ہے وہ receiver کو اس form میں نہیں ملتا جس form میں جو اس نے message بھیجا تھا وہ message اس کو اس طرح نہیں ملتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ message جو ہے وہ اس کے اندر noise کا content شامل ہو گیا ہے unwanted content شامل ہو گیا ہے اور یہ جو noise ہے نا یہ کیسے آتا ہے noise کے آگے definition بھی بات کرتے ہیں پہلے جو دیکھتے ہیں کہ noise آتا کہاں سے یہ جب آپ انکوڈنگ کرتے ہیں انکوڈنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے message کو کسی language میں translate کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ کے ذہن میں وہ thoughts میں تھا وہ image تھی یا کوئی text file ہو سکتی ہے کوئی video یا audio file ہوتی ہے پھر آپ اس کو machine language میں یا کسی ایسی language یا کسی ایسے format میں اس کو change کرتے ہیں جس پہ جس کی وجہ سے اس نے communication medium کے اوپر travel کرنا ہوتا ہے بکاز اگر وہ جو ہے آپ کا communication medium through satellite ہے تو اس نے پھر یہ electromagnetic waves کی form میں آپ کا message translate ہو جاتا ہے یا اگر وہ optical fiber ہے وہ تو light کی signal میں ہے اگر آپ wires کے طرح communication کر رہے ہیں تو وہ پھر current یا voltage کی form میں change ہو جاتا ہے تو یہ message آپ کا communication medium کے اوپر travel کرتا ہے پھر آپ اس کو decoding کا مطلب ہے آپ اس کو original form میں واپس لے گیا تھے پھر receiver اس کو read کرتا ہے اب یہ جو encoding communication medium اور decoding کا process ہے نا اس process کے through عام طور پر اس چیز کے chances ہوتے ہیں کہ جو آپ کا message ہے نا اس کے اندر کوئی additional چیز شامل ہو جائے کوئی unwanted content شامل ہو جائے جو کہ message کا part نہیں ہے اس content کو noise کا نام دیتے ہیں اور یہ noise encoding کی وجہ سے آپ کی encoding techniques اتنی اچھی نہیں ہیں اس کی وجہ سے noise آ سکتا ہے آپ کا جو communication medium ہے وہ اچھا نہیں ہے optical fiber ہے سیٹلائٹ ہے یا wireless communication آپ کر رہے ہیں یا through wires کر رہے ہیں تو آپ کے communication medium ہے نا وہ ہی اس کے اندر ہی اتنے complications ہیں اور اس کے اندر inherently noise present ہے تو وہ message کا part بن جاتا ہے یا آپ کی decoding اچھی نہیں ہے کہ آپ جو message کو دوبارہ اس کی original form میں translate صحیح نہیں کرتے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ noise message کا part بن جاتا ہے تو noise جیسے دیکھا یہ وہ unwanted content ہے جو کہ کسی بھی message کا part نہیں ہوتا لیکن یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اس کو noise کا نام دیتے ہیں unwanted content distraction or distortion in the message کہ message کے اندر کوئی distraction یا distortion آ جائے نا اس کو بھی noise کا نام دیتے ہیں یہ noise کو اگر آپ اس کو noise ایک تو ویسے اس کا مطلب شور ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ آپ کو high volume کی جو voices ہیں وہ آ رہی ہیں کسی آپ railway station سے گزرتے ہیں تو آپ کو train کی آواز آتی ہے یا بائے بائے آپ جاتے ہیں horn کی آواز آتی ہے music کی آواز ہے تو کسی کی وجہ سے جو آپ کو loud volume ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو وہ noise بن جاتا ہے لیکن جو communication کے اندر noise ہوتا ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی loud volume ہے یا کوئی آپ کی spoken words آ جائے بلکہ جو communication کے اندر noise کا content ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا written document ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تو آپ آواز تو شامل نہیں ہوسکتی لیکن اس میں جو noise ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو message آپ نے بیجا تھا جو file آپ نے بیجی تھی وہ اس طرح receive نہیں ہوئی receiver کو اس کے اندر کوئی additional چیز آگی ہے یا اس کے اندر کوئی چیز خط جو ہے وہ delete ہو گئی ہے ٹھیک ہے یا اس کے اندر کوئی چیز additional شامل ہو گئی ہے یا کوئی چیز اس کے اندر delete ہو گئی ہے یا اس کا totally format ہی change ہو گئی ہے آپ نے کسی اور format میں بیجی تھی وہ جو receiver کو ملی ہے وہ کسی اور format میں ملی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ communication کے اندر noise شامل ہو گئی ہے اچھا noise کو کیسے determine کرتے ہیں اگر تو جو receiver کو message ملا ہے وہ وہی تھا جو sender نے بیجا ہے exactly same ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو communication ہوئی ہے نہیں اس کے اندر zero noise ہے لیکن اگر جو message receiver کو ملا ہے اور جو sender نے بیجا تھا یہ دونوں مختلف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے اندر noise add up ہو گیا ہے noise آ گیا ہے ٹھیک ہے اب noise کی types کو دیکھتے ہیں noise کی چار طرح کی types ہیں ایک کو کہتے ہیں physical noise, physiological noise, psychological noise اور semantic noise ان پر one by one بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں physical noise physical noise جو ہے نا یہ environment کی وجہ سے ہوتی ہے یہ external factors پر depend کرتا ہے اس میں جو sender اور receiver ہوتے ہیں نا ان کی involvement نہیں ہوتی بلکہ environment کی وجہ سے جو noise آ جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں physical noise یہ کیسا ہو سکتا ہے فرض کریں آپ کسی سے mobile phone پر بات کر رہے ہیں تو اسی دوران آپ کے پاسے train گزرتی ہے تو train کا بہت زیادہ شور ہوگا اس سے جو ہے نا آپ کو جو sender اور receiver ہے نا ان کے درمیان جو communication میں وہ distraction آ جاتی ہے کہ جو receiver ہے نا اس کو بات سمجھ نہیں آ پائے گی کہ جو sender ہے جو caller ہے وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ environment کی depend کرتا ہے یا for example آپ study کر رہے ہیں آپ کچھ چیزیں study کر رہے ہیں لیکن آپ کو اردگرد سے بہت ساری noise آ رہی ہیں music کی noise آ رہی ہے traffic کی noise آ رہی ہے یا کوئی ایسی activity ہو رہی ہے کوئی maintenance activity ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مسلسل کوئی noise آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ جو physical noise ہے نا یہ depend کرتا ہے external factors کے اوپر اور یہ external factors کی وجہ سے آتا ہے جو second type of noise کی وہ ہے physiological noise physiological noise یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو sender اور receiver کے درمیان جو ہے نا یہ جو ان کی جو sender ہے اس کا جو بات کرنے کا style ہے جو اس کو communication کرنے کا style ہے اور receiver کا جو receiving کا style ہے جو اس کی سننے کے صلاحیت ہے اس کی وجہ سے جو noise آتا ہے نا اس کو کہتا ہے physiological noise یہ کیسے ہو سکتا ہے فرض کرے ایک sender ایسا ہے کہ جس کے جو بات چیت کرتا ہے نا وہ تو تیز بولتا ہے جب وہ تیز بولتا ہے نا تو عام طور پر دوسرے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت تیز بول رہا ہوتا ہے تو کچھ words جو ہیں نا ان کی understanding نہیں ہو پیاتی یا جب آپ اس کی understanding کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آگے گزر چکا ہوتا ہے اس کی باتیں آگے چلی جاتی ہیں because وہ بہت تیزی سے بول رہا ہے ٹھیک ہے یا اس کی volume بہت کم ہے کہ آپ کو اس کی proper آواز ہی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے یا یہ کہ volume بہت زیادہ ہے اس میں high tunes کی جو frequency ہیں وہ generate ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو crux of the matter ہے یا جو اس کے اندر جو communication ہو رہی ہے اس کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو یہ اس وجہ سے جو noise آتا ہے اس کو کہتا ہے physiological noise اب یہ sender کی وجہ سے تھا اب receiver کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے receiver ایسا ہے کہ جس کی hearing loss ہے اس کو hearing problem ہے تو وہ اس کو چیزیں سمجھ نہیں آتی وہ جو کم volume کی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ high volume کی جو frequency ہوتی ہے اس کی چیزیں اس کو سمجھ آتی ہیں تو یہ اس کے اندر problem ہے کہ اس کی hearing disturb ہے تو اس کی وجہ سے جو noise آتا ہے اس کو کہتا ہے physiological noise اچھا اب جو third type ہے اس کو کہتا ہے psychological noise psychological noise جیسے کہ اس کی نام صحیح ظاہر ہے کہ اس میں psyche issue آجاتا ہے نفسیات کا issue آجاتا ہے کہ جو sender اور receiver ہے ان کا mental interference اس کی وجہ سے جو noise آتا ہے اس کو کہتا ہے psychological noise اس کو example ایسے دیتے ہیں کہ فرض کریں sender اور receiver آپس میں communicate کر رہے ہیں لیکن ان کا personality clash ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو اس صورت میں جو sender ہوگا وہ بھی proper communication نہیں کر پائے گا وہ جو اس نے information بیجنی ہے وہ اس کو exactly وہ convey نہیں کرے گا اور جو receiver ہے اس کی بھی perception اس کے بارے میں سنڈر کے بارے میں اچھی نہیں ہے وہ اس کو understand ہی نہیں کرے گا اس کو سمجھے گا ہی نہیں کہ اس نے کیا بیجنا چاہ رہا ہے کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں psychological noise اچھے اس کا اور مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر sender اور receiver کے درمیان کسی جگہ پہ difference of opinion ہے وہ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سننا چاہتے یا ان کے دونوں کا point of view different ہے تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ receiver جو ہے نا وہ sender کی بات پہ توجہ ہی نہیں دے گا وہ بالکل سمجھے گا ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہے گا کہ یہ بالکل ٹھیک بات نہیں کر رہا اس کا جو point of view ہے وہ اچھا نہیں ہے تو اس میں جو psychological effects آ جاتے ہیں کہ دونوں کا آپس میں جو ہے وہ personality clash ہو سکتا ہے دونوں کا آپس میں difference of opinion ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو noise آتا ہے اس کو کہتے ہیں psychological noise اب جو fourth type ہے اس کو کہتے ہیں semantic noise semantic noise semantic کا مطلب ہوتا ہے meanings اب جو sender اور receiver آپس میں communicate کرتے ہیں اب sender نے ایک data بھیجا receiver کو اب sender نے اس کے اندر جو acronyms یا جو terminology use کی نا یا جو language use کی وہ اس کے لئے تو اس کو تو سمجھ جاتی ہے لیکن ہو سکتے ہیں receiver کو وہ چیز سمجھ نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں semantic noise for example آپ نے ایک letter لکھا آپ نے ایک information receiver کو بھیجی آپ نے اس کو french میں بھیج دیا french language میں آپ نے ایک draft بنایا وہ آپ نے receiver کو بھیج دیا اب receiver جو ہے اس کو صرف english سمجھ جاتی ہے تو اب یہ کیا ہوگا کہ آپ کا content جتنا بھی اچھا ہے لیکن اس کو تو وہ سمجھ نہیں آئے گی because وہ تو french ہی سمجھتے ہیں وہ انگلیش ہی سمجھتے ہیں اس کو french نہیں آتی جبکہ آپ نے انگلیش میں بھیج دیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو جو acronyms جو terminology آپ کے لئے local ہے آپ کی industry specific ہے آپ نے اس کو دوسروں کے لئے use کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہ ہے اس کو ان کے meaning سمجھ نہ ہے اسی لئے یہ اس کو کہتے ہیں semantic noise اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا standardized acronyms ہیں abbreviations ہیں یا جو agrid language ہے دو sender اور receiver کے درمیان جو ایک set ہو جاتا ہے کہ آپ کی اس language میں communication کریں گے تو ہمیشہ اسی language کو adopt کریں تو semantic noise جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے یہ تھا noise کے بارے میں please subscribe my channel thank you very much